پلیس شیاب بھائی کو سپورٹ کریں ان کا حوصلہ آپ جائی کریں میں ہندوگ نہ ہونے نہ تے میں ان کی قدر کرتا ہوں ان کی ریسپیٹ کرتا ہوں ان کے بھاؤناوں کو میں سمجھتا ہوں آپ تو مسلمان ہیں میرے بھائی آپ کم سے کم شیاب بھائی کو سمجھنے کا پریاز کریے اور ان کو ان کے اوپر آروپ مت لگائیے ایک خبریں چلائی جاری ہیں شیاب بھائی پر حملہ ہوا ہے شیاب بھائی جو پیدل حج کر رہے تھے ان کو کسی نے گولی مار دیا ہے اس طرح کی فیخ خبریں چلائی جاری ہیں اسلام علیکم پیر بھائیو پیر بھی آج کا میرا ویڈیو آج بات کریں گے شیاب بھائی کو لے کر شیاب بھائی کو لے کر وہ شیاب بھائی جو اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے کس لیے حج کے لیے جی ہاں میرے پیر بھائیو دو ہزار تیس کی حج کے لیے پیدل گھر سے نکلتا ہے اکیلا ایک شخص ایک مسلمان بھائی اپنے گھر سے نکلتا ہے لیکن جب وہ انڈیا کی سڑکوں پر آتا ہے اکیلا نہیں ہوتا میرے پیرے بھائیو بہت سارے مسلمان بھائی اس کی سپورٹ کرنے والے اس کا دیدار کرنے والے اس سے ملنے والے اس سے ایک اپیل کرنے والے کہ وہاں پر جا کر ہمارے لیے بھی دعا کرنا بہت سارے مسلمان بھائی اس شہاب بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو اسے روکنا چاہتے ہیں حج کرنے سے پیدل حج کرنے سے اسے روکنا چاہتے ہیں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس بھائی کو لے کر اس شہاب بھائی کو لے کر بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں لگائی جاری ہیں ویڈیو بنائی جاری ہیں جس میں جس میں بولا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی پر حملہ ہو گیا شہاب بھائی کو جو پیدل حج کے لیے نکلتا ہے اس کو کسی نے گولی ماردی رستے میں گولی ماردی اس طرح کی خبریں چلائی جاری ہیں ثبوت آپ کی سکرین پر یہی نہیں اور بھی کافی خبریں فیق خبریں چلائی جاری ہیں جس میں جس میں بولا جا رہا ہے کہ شہرخ خان سکرین پر ہے میرے پیارے بھائیو آپ کی سکرین پر ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہرخ خان سے مل ہے سلمان خان اس کو مل ہے کبھی بولا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں کبھی بولا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بارڈر سے پہلے ہی اس کو واپس بیج دیا جاتا ہے مطلب کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے پاکستان والوں نے اسے وہاں پہ گسنے نہیں دیا اس طرح کی خبریں چلائی جاری ہیں میرے پیارے بھائیو دیکھ سکتے ہیں ایک مسلمان جو پیدل حج کرنا چاہتا ہے آج اس کو بدنام کیا جا رہا ہے آج اس کو بدنام کیا جا رہا ہے کون کر رہے ہیں خود مسلمان کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو خدا کے لیے ہاتھ جھوڑ کر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی فیق خبریں مت چلائیں اور جو بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت شیاب بھائی کہا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ ابھی راجستان کے آس پاس ہے ابھی راجستان نہیں پہنچے ابھی راجستان نہیں پہنچے راجستان سے ہریانہ جائیں گے ہریانہ سے پنجاب اور پھر پاکستان اور جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر پر ہی اسے گسنے نہیں دیا اسے واپس بیج دیا دیکھئے گا کہ واگا بارڈر پر جو پاکستانی ہے وہ کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں کیسے اسے ویلکم کرتے ہیں اچھے طریقے سے کریں گے چند ویورز کے لیے چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیج رہے ہو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایسے ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اپنے بھائی کو بھی اپنی دوم میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ